کہ اگر وہ کسی انٹرنیشنل بینک یا کسی کی بینک میں کام کرتا ہے آپ اس کو اس عوضہ میں نہیں لگا سکتے ایف بی آر کیس ایف بی آر کا اپوائنمنٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا یاد ہوگا ہمارے دور میں اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ آپ اگر پرسیجر فولو نہیں کریں گے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون بہترین کون کامپیٹنٹ ہے قوم قابل ہے اس کام کرنے کے لیے اور اس کیس میں بھی آئی ایم ایف کے حکم مانتے ہوئے جلدی میں انہوں نے ہمارا ایف آئی آر کی بھی ایف بی آر کا بھی چیمن کو ہٹا دیا اللیگلی کسی اور کو پوائنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا سٹیٹ پینک کا چیمن کو ہٹا دیا اللیگلی کسی اور کو پوائنٹ کرنے ہیں اور اچانک اپنا ہی وزیر ایک خزان کو گھر بیش دیا گیا اس کیاوس میں اس کنفیوزن میں مویشت پہ تو اوویسلی امپیکٹ ہوگا مویشت کو پولیٹیکل سٹیبیلٹی اور سٹیبیلٹی ان جینرل ڈریکشن چاہتا ہے وہ اس قسم کا کیاوس جہاں آپ کو ایک سال میں چار بجٹس ملتے ہیں جہاں آپ کو ایک دھم سے کوئی ورننگ کی بغیر کوئی انفرمیشن کی بغیر فائنائنس منسٹر سے لے کے سٹیٹ پینک اہت تک اٹھایا جاتا ہے تو کنفیوزن پھیلے گا اگر کنفیوزن پھیلے گا اگر انسرٹنٹی ہوگی تو معیشت پہ نقصان ہوگا اور ہم سب جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ عام آدمی مشکلات کا سامنا کرنے ہیں غریب کا عام آدمی کا پیٹ خالی ہے جیب خالی ہے اور حکومت کوئی قدم نہیں اٹھا رہا غریب آدمی کا مدد کرنے کیلئے عام پاکستانی کا مدد کرنے کیلئے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وفاق اٹھاروی ترمین کی وجہ سے دیوالیا ہو گیا یہ پورا ملک پہ یہ وفاق پہ حملہ ہے اور جھوٹ ہے جیسے کہ خان صاحب کا ہر نعرہ ہر دعویٰ جھوٹ نکتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے اٹھاروی ترمین سے ہم کیسے دیوالیا ہو گیا اگر حکومت وفاقی حکومت اپنی ٹاکس ٹاگٹس نہیں میٹ کر رہی اگر وفاقی حکومت تاریخ میں سب سے بہترین پروفورمنس دکھا رہی ہے ٹاکس کلیکشن میں آپ کا ٹاکس کلیکشن آپ کا ریونیو جینیریشن جو ہے اس وفاقی حکومت تاریخ میں سب سے بہترین پوزیشن میں تو مطلب آپ اپنے ٹاکسز نہیں لے رہے ہوں اس کی وجہ سے پنجاب کو بھی نقصان ہو رہا ہے کے پی کو بھی نقصان ہو رہا ہے سندھ کو بھی نقصان ہو رہا ہے تو مطلب صوبے صوبے دیوالیا ہو رہے ہیں وفاق کی ناکامی کی وجہ سے اگر اس ملک میں کئی ٹاکس کلیکشن پھر رہا ہے اگر اس ملک میں کئی ٹاکس بیس بن رہا ہے اگر اس ملک میں کئی نہ کئی ٹاکس جینیریشن ہو رہا ہے ریونیو جینیریشن ہو رہا ہے تو وہ سندھ صوبہ ہے سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس میں ہمارا ہم اپنا نہ صرف ٹاکس ٹاگٹس میٹ کر رہے ہیں مگر سالوں سال ہم اپنی ٹاکس ٹاگٹس کو بیٹ کر رہے ہیں ہمارا ریونیو جینریشن ہو رہا ہے تو اٹھاروی ترمیم کی وجہ سے اس لئے ہمارے صوبے کے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم سیلز ٹاکس لے سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس ملک میں ٹاکس ریونیو جینریٹ ہو رہا ہے ٹاکس انکم ریونیو جینریٹ ہو رہا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وفاق پہ حملہ کرنے کی بجائے اپنے ناکامیوں کو چپانے کے بجائے حکومت کو سندھ سے سیکھنا چاہیے سندھ کی سکسس سے سیکھنا چاہیے اگر آپ کلیکٹ نہیں کر سکتے ہو پہلے آپ ہم سے سیکھیں اگر آپ ہم سے سیکھ بھی نہیں سکتے ہو میں آپ کو آفر کرتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی آفر کیا ہے کہ آپ کا جو وفاقی ٹاکس کلیکشن وہ آپ سندھ ریونیو بارڈ کو ہینڈ اوور کریں ہم آپ کو سو فیصد جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں ہم وفاق کو دیتا ہے میں گیارنٹی کرتا ہوں کہ وہ آپ کا ٹاکس کلیکشن سے وفاقی ٹاکس کلیکشن سے بہتر ہوگا یہ کیوں ہم کب تک برداشت کریں صبح کب تک برداشت کریں گے کہ وفاق کی ناکامی کی وجہ سے عمران کی ناکامی کی وجہ سے کہ ہم نقصان میں جائیں صبح کے بجٹ نقصان میں ہو ہمارے پاس کم پیسہ ہو اس لئے ان کا ٹاکس جنرڈیشن کم ہے تو صبح کے پاس کم پیسہ ہوگا تعلیم کیلئے صحت کیلئے یہ ہم کب تک برداشت کریں گے اس ملک کے عوام ان کا ناکامی ان کا نااہلی کا بوجھ کب تک اٹھاتا رہے گا آج بھی آج آپ حکومت کی نااہلی کا بوجھ خود اٹھا رہے ہیں آپ مہنگائی کی صورت میں حکومت کا نااہلی کا بوجھ اٹھا رہے ہو آپ اپنی گیس بل میں اپنی پجلی بل میں اپنے پیٹرول کی بل میں اپنے کھانے پینے کے آشیاں کی بل میں آپ کے دفائیاں کی بل میں اب اس حکومت کا ناہلی ناکامی کو آپ وہ بوجھ اٹھا رہے ہو آپ وہ سزا بھگت رہے ہو اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے یہ ناانصافی ہے یہ ظلم ہے حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ غریب عوام کا خیال رکھے وہ کمزور طبقہ کا خیال رکھے ان پر کمپرمائز کرنے کے بجائے آپ نے ان کی مہاشی صحرتحال کا خیال رکھنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ دیل کیا ہے لیکن ہم نے کبھی بھی کبھی بھی پاکستان کی مہاشی حقوق پر کمپرمائز نہیں کیا ہم نے آئی ایم ایف سے ڈیل لیا لیکن ہم نے ساتھ ساتھ پورے ملک میں جو تنخواہ لے رہا ہے ان میں اضافہ کر دیا ہم نے آئی ایم ایف سے ڈیل لیا لیکن ہم نے ہر پنشنر کا پنشن بھرا دیا ہم نے آئی ایم ایف سے ڈیل لیا لیکن ہم نے اس ملک کی تاریخ میں اگر آپ کسی بھی حکومت سے کمپر کرنے ہم نے سب سے زیادہ روزگار دیا سب سے زیادہ جوب جوب کریشن کیا سکس پوائنٹ ایٹ ملین جوبز کریٹ ہوئے ہمارے پچھلے پانچ سالہ دور میں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کیا لیکن ہم نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام کیا تھا اور میں آج بھی حکومت کو واضح پیغام دے رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اپنے ڈیریکشن کو امپروف نہیں کرتے اگر یہ لوگ جو ہے آئی ایم ایف کی ڈیل پارلمان سے منظور نہیں کرتے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس آئی ایم ایف کی ڈیل کو نہیں مانے گی ہم ان کو رجیکٹ کریں گے اس ملک کے عوام اس ڈیل کو نہیں مانے گی اور آپ ہمیں مجبور کریں گے آپ ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم نہ صرف پارلمان میں مگر پارلمان کے باہر آپ کے ظلم اور آپ کے نا اہلی کے خلاف اعتجاج کریں گے یہ ہمارا معیشت کا صورتحال ہے لیکن حکومت جو ہے وہ ہر جگہ سے ہر طرف سے غریب آدمی کے زندگی تنگ کر رہے ہیں آپ مزدوروں کو پوزیشن دیکھیں یونینز پہ یونینز پہ ایک سازش کے تحت مہم چلایا جا رہا ہے یونینز کو ویک کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے تاکہ مزدور ملکے اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے ہیں اب پی آئے کے یونینز کو اٹھا کے دیکھیں وہاں انہوں نے امرجنسی آیکٹ لاغو کیا ہے ظلم کرنے ہیں یونین کا آواز نہیں سن رہے ہیں مزدوروں کو آواز نہیں سن رہے ہیں ان کا پورا کا پورا سسٹر یہاں شفٹ کر رہے ہیں یہ جو ہمارا پی آئے ہے یہاں مزدور کام کرتے ہیں ان کے لیے کوئی دیفنس ہاؤزنگ سسائیٹی نہیں ہے اسلامباد میں کہ یہاں آکے رہے ہیں وہ بچارے جو پی آئے میں کام کرتے ہیں وہ کہاں رہیں گے یہاں آکے ہیں ان کا خرچہ بھرے گا لیکن آپ ان کا تنخواہ میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں ہر ادارے میں ہر ادارے میں یونینز کے خلاف ایک سازش چل رہا ہے ہر لیول انکروچمنٹس کے نام پر وہ غریبوں کے گھر توڑ رہے ہیں غریبوں کو دکھان توڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پچاس لاکھ گھر دیں گے الٹا وہ غریبوں کے سر سے چھٹ چھینڑ رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم ایک کروڑ نوکریہ دیں گے اتا وہ موجود جو نو روزگار ہے وہ بھی چھینڑ رہے ہیں پی آئے کو دیکھ رہے وہاں سے وان تھاؤزن فائف ہنڈرڈ پیپول اپنیڈ میڈ میڈیا انڈریشی کو اٹھا کے دیکھیں جو بھی آپ کا میڈیا آٹلٹ ہے ہر ادارہ سے موجود روزگار کو چھینڑ رہے ہیں یہ ظلم کا انتہا ہوتا ہے جہاں اتنا معاشی بہران ہوں اور حکومت نے غریب عوام کو بلکل لا وارش چھوڑا پاکستان پیپولز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے غریب عوام کسان مزدور چھوٹا تاجر بزرگ پینشنر بیرزگار نوجوان کے معاشی حقوق کے لیے جدو جہد کی ہے آگے جا کے ہمارے جدو جہد جاری رہیں گے انشاءاللہ تعالی جو خواب شہید و فکار بھٹو نے دیکھا تھا وہ مسواد کا خواب تھا معاشی انصاف کا خواب تھا وہ خواب پاکستان پیپولز پارٹی پرے کری میں آپ کا سوال دیکھا ہے مارکار نوجوان کے لیے ایسی کی چینل چینل چتی انہوں نے انانس میکیاں اور کیا وجہ ہے کہ جبارہ انہوں نے واپس لجائے کچھ این میں چینل چینل چھو رہا ہے یا نہیں ہو رہا آپ نے پولیٹیکل سٹیبیلیٹی پولیٹک پولیٹکس کا بات کیا جبکہ پولیٹیکل سٹیبیلیٹی ہوتا ہے تو معاشی سٹیبلیٹی بھی ہوتا ہے جب پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہوتا ہے تو معاشی انسٹیبلیٹی ہوتا ہے اور حکومت کا ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ اب وہ اپوزیشن میں نہیں ہے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی حکومت کا مفاد میں نہیں ہے لیکن ہر سیاسی فورس حکومت سیاسی جنگ لڑنے پر ڈٹی ہوئی ہے اس سے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی بھرے گی اگر پولیٹیکل انسٹیبلیٹی بھرے گی تو معاشی انسٹیبیلیٹی بھرے گی اور اگر معاشی انسٹیبیلیٹی بڑھتے ہیں اس ملک کے عوام آج پھس رہے ہیں کل وہ ان کے گریبان پکرے گی جہاں تک پبلک اکاؤنس کمیٹی کا سوال ہے چارٹر آف ڈیموکرسی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اور نونلی کی قیادت نے ایک انقلابی ڈاکیمنٹ پیش کیا اس کا ایک پورشن یہ ہے کہ نیشنل اسیمبلی میں جو کہ پبلک اکاؤنس کمیٹی کا چیمن ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوگا سوچ اس کے پیچھے یہ تھا کہ پہلے جو ہے وہ حکومت اپنے ہی اکاؤنٹابیلیٹی کرتی تھی تو اگر اپوزیشن اکاؤنٹابیلیٹی کرے گی تو پھر ٹرانسپیرنسی ہوگی ہمارا اکاؤنٹابیلیٹی کا نظام بہتر ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا پانچ سالہ دور میں چوہدری نسار جیسا اپوزیشن کا لیڈر کو پبلک اکاؤنس کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا تھا جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو طریقہ انصاف جو کہ احتساب کی بات کرتی ہے انصاف کی بات کرتی ہے وہ اس پوزیشن سے بھاگ رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کے اپنے ہی حکومتی نمائندہ حکومت کا احتساب کرے اس پوینٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی مخالفت کی تھی وہ بڑے قدقے مخالفت کی تھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو چارٹر اف ڈیموکرسی کہتی ہے کہ لیڈر او ڈی اپوزیشن کو پیک کا چیئمن ہونا چاہیے اس اسکول کو جہاں تک نون لیگ کی بات ہے یہ میڈیا میں تو ضرور آیا تھا کہ نون لیگ اپنی پبلک اکاؤنس کی بیٹی کا چیئمن کو تبیل کر رہے ہیں یہ بات جو ہے ہم سے پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھ سے اپورٹنیٹی نہیں ملا ہمیں اس پر بات کرنے کے لیے نون لیگ کے ساتھ اور کل نیشنل اسیملی میں نون لیگ کے ممبر نے بھی کلارفائی کیا کہ یہ جو فیصلہ ہے ان کے آخری فیصلہ نہیں ہے اور میں ان کو تجویز بھی کروں گا کہ یہ فیصلہ جب بڑا سوچ سمجھ سے کہ لینا پڑے گا تاکہ ہم اپنا جو پرنسپلل ستانس ہے اس پر کمپرمائز نہ کریں جہاں تاک حکومت ہمیشہ ہکومت جب بی مو کھولتی ہے جہاں تاک حکومت ہمیشہ ہکومت جب بی مو کھولتی ہے سکاتی ہے کہ دیکھو دس سال پہلے یہ ہوا اور دس سال پہلے جب یہ ہوا اس لئے ہم یہ سب بھگٹ رہے ہیں اور ایک حد تک لوگ ماننے کے لئے بھی تیار تھے لیکن آپ ایک سال ہونے والا ہے آپ نے اپنا ایک سال میں کیا کیا اس کے اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے ہمیں ہسٹری لیسن دینے کے بجائے آپ کو بتانا چاہئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں مسئلہ یہ کہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے ایک سال میں انہوں نے کچھ کیا نہیں نہ ایک نوکری دی نہ ایک گھر دیا آج خود نیشنل اسیملی میں کھڑا ہو کر اپنے وزیر کہتا ہے کہ اب تک کوئی گھر نہیں بنا تو نہ کوئی نوکری دی نہ کوئی بل پاس کیا نہ کوئی جواب دیا نہ کوئی پولیسی ایمپوس کیا نہ کوئی ریڈیکل رفارم لے کر آئے ہیں وہ انہیں کچھ کیا ہی نہیں ہے تو وہ اس لیے اس لیے آج تک دس سال پہلے کا رونا رو رہے ہیں لیکن اس ملک کے وہاں اتنا آسانی سے بے بخوف نہیں بنیں گے وہ جانتے ہیں کہ چھ مہینے پہلے آٹھ مہینے پہلے ایک سال پہلے ان کا عام آدمی کا آپ کا معاشی صورتحال کیا تھا تو پھر آپ خود کپیر کریں ٹھیک یا آپ آپ بہتر ہو تبدیلی کے بعد آپ کا معاشی صورتحال بہتر ہوا ہے یا تبدیلی سے کے پہلے آپ کے معاشی صورتحال بہتر ہے اس سوال کے جواب نہیں آپ کا سوال سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جورنر ایس بی اور چیئرمین ایپ بی آر کو ہٹانا غیر آئینی ہے کیونکہ آئین کے منابع اس کی دس سال پہلے ہیں کیا پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی اس کو کانونی نوٹس بھیجے جاری ہے یا عدالت میں جاری ہے نمبر ٹو آپ نے کہا کہ آئیے میں کہ یہ سارے مورے لائے گئے ہیں تو آپ بہتر طور پہ جاتے ہیں وہی حفیظ شیخ آپ کے بھی منسٹر رہے چکے تو کیا آپ سے بھی رابطہ کیا گیا تھا تھا جہاں تک آپ کا سوال ہے about the state bank head اس کا tenure post میرا خیال میں دس سال کا نہیں ہے تین سال کا نہیں ہے اور جہاں تک ایف بی آر کا چیئرمین کی بات ہے اس کا بھی ایک procedure ہوتا ہے آپ اپنا مرضی کا ایسا فیوریٹ بلو آئیڈ بوئے کو اچانک نہیں لگا سکتے اور ہم نے پہلے یہ نہیں سوچا کہ آئی ایم ایف نے حفیظ شیخ صاحب کو نومنیٹ کیا آپ کے سامنے ہیں میں نے تو پورا تقریر کیا کہ آپ تو میرے بات مان گئے ہیں آپ نے تو صدر زرداری کا وزیر ایکنومک منسٹر لگا دیا ہے ٹریجوری کا منسٹر لگا دیا ہے لیکن جب اس کا کوئی explanation نہیں آئے گا آپ کو نہیں پتا مجھے نہیں پتا خان کو بھی نہیں پتا اس لئے ملا بھی نہیں حفیظ شیخ سے اور وہ لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد اچانک ایس پی آر کا head بھی چلا جاتا ہے ایف بی آر کا head بھی چلا جاتا ہے اور ایس پی آر سٹیٹ بینک کے لیے وہ بندہ بیٹا جائے گا جو کہ کل تک آئی ایم ایف سے تنخواہ لے رہا تھا کل تک آئی ایم ایف کے لیے ایجپ میں کام کر رہا تھا وہ جتنا بھی اچھا ہوگا برا کہ مجھے نہیں پتا تو پھر شک پیدا ہوگا پھر شک پیدا ہوگا کہ کیا آئی ایم ایف یہ فیصلے لے رہے ہیں آئی ایم ایف آئی ایم ایف سے کیسے نگوشیت کر سکتی ہے یہ تو ناممکن ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہر فورم پر چیلنج کرے گا جہاں تک اعتصاب کی باب تھا ہمیں نہیں پتا کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت پرانی موقف ہے شہید موطرمہ بین رسی بھٹو کی وقت سے لے کے آج تک ہم ناب کا مخالفت کرتے ہیں ہم شروع سے کہتے ہیں آرہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے یہ ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون ہے جیسے ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا ہر قانون کالا قانون ہوتا ہے یہ بھی کالا قانون ہے یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا پالیسی ہے کہ ہم کیسے اس کو آگے لے کے ایک ایسا اعتصاب کا اور انصاف کا نظام بنائیں جس سے جمہوریت بھی مضبوط ہو اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اعتصاب سے صحیح اعتصاب سے انصاف سے جمہوریت اور مضبوط ہوتی ہے لیکن انتقام سے سیاسی انتقام سے ناب گردی سے جمہوریت کبزور ہوتی ہے اور نا کرپٹ کو پکڑا جاتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا بازے موقع ہے کہ ہم رفارمز لانا چاہتے ہیں ہم اکروس تی بورڈ اکاؤنٹی بلیٹی بے یقین رکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ناب خود ایک منی لانڈرنگ ادارہ نہیں ہو سکتا جہاں جو اس کی جی چاہے وہ ان کو ماف کرے ان کا دس پرسینٹ لے کے ان کا سارا کالا پیسہ کو سفید کر کے تو ہم سمجھتے ہیں بڑا لگوناز ہیں اس لوہ میں نوے دن کا ریسٹ جو ہے ویڈاوٹ پیر جس میں تسجد بھی ہوتا ہے جس میں بہت اگزامپلز ہیں جہاں لوگ فوت ہوئے ہیں یہ کیسے ہی جمہوریت میں برداش ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کوشش جو کہ شہید محترمہ بین ازیر بھٹوں کے وقت سے جاری ہے اعتصاب کا ایسی کانون لانے کے لیے جس میں جا آپ جج ہو چا آپ جنرل ہو چا آپ سیاستدان ہو آپ سب کے لیے ایک کانون ہو وہ ایفرٹ جاری رہے گا ہم سینٹ میں نیشل اسیمبلی میں ان کی امنمنز خود پیش کرنے کی کوشش کریں گے جس پر کنسنسز بن سکتے ہیں انشاءاللہ بنیں گے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ پاکی پارٹیز کو چیلنج کرے گی کہ ہمارے پاس قانون ہے کیا آپ تیار ہو اکرس دبار اکانٹیبیلیٹی کے لیے لیکن اگر آپ نہیں اکتیار ہو اکرس دبار اکانٹیبیلیٹی کے لیے آپ صرف اپنے مخالفین کا اکانٹیبیلیٹی چاہتے ہو تو مطلب آپ کا پورا سیاست جھوٹ پر نمک آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد دلوایا آج خان صاحب تھا نیشنل اسیملی میں اگر آپ فوکس نہیں کر رہے تھے آپ سے مس ہو جاتا اس لیے وہ وزیراعظم جو ہے بلکل خاموش تھا نہ کوئی بیان نہ کوئی سٹیٹمنٹ کوئی کام کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے آیا کیوں وعدہ تو کیا تھا کہ میں آئے گا ہر ونزٹی آپ کا سوال کا جواب دوں گا میرے پاس سوال تو تیار تھے وہ تو ناتقریر کیا آدھا سیشن کی درمیان خود بھاگ گیا یہ کس قسم کا بزدل وزیراعظم ہے نہ اپوزیشن کو مو دے سکتا ہے نہ اپوزیشن کو مو دے سکتا ہے نہ جرنلسٹ کا کرٹسزم کو مو دے سکتا ہے بھاگتا رہتا ہے پارلمان سے بھاگتا ہے تو پھر میں کیا کروں جانگیر ترین صاحب جانگیر ترین صاحب اس وقت جن کو عدالت نائل قرار دیا آج وہ وہاں پر پرائم ریسٹر آفیس پر بیٹھے ہیں پرائم ریسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہیں اس پر پیپس پارٹی کیا کہتی ہے میں جانگیر ترین صاحب کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ جانگیر ترین صاحب نے ڈیپیٹی پی ایم کا عوضہ جو ہے وہ حاصل کر لیے آپ نے آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جانگیر ترین صاحب کے لیے بہت بڑا کامیابی ہے اور میں اس کو مبارک بات بھی دیتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوگلا پولیسی ہے جو کہ عوام کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ اگر میرا صوبے میں جو مل اونرز ہیں ان کے بینامی اکاؤنٹس نکلتے ہیں تو وہ حرام ان کا بینامی اکاؤنٹس نکلتے ہیں تو مل بھی بند ہوگا خود جیل جائیں گے باپ دادا بھی جیل جائیں گے پورا خاندان ای سی ایل پہ ہوگا جی آئی ٹی بیٹھے گی آئی ایس آئی بھی ارسٹیگیٹ کرے گی احتساب ہوگا جب کسی اور جگہ سے ایک امیر ترین میل اونر کا بینامی اکاؤنٹس نکلتے ہیں تو وہ تو حلال بینامی اکاؤنٹس ہے وہاں تو نہ جی آئی ٹی بیٹھے گی نہ آئی ایس آئی ارسٹیگیٹ کرے گی نہ منی ٹریل کا حساب لیا جائے گا تو میں سمجھنا کہ یہ دوگلا پولیسی جو ہے وہ معیشت چلائیں گے جماعت چلائیں گے حکومت چلائیں گے تو یہ جو دوگلا پولیسی جو ہے یہ غلط میسیج بیچتا ہے اس لئے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ پولیسی رہا ہے کہ اگر اعتساب ہوگا تو سب کا ہونا چاہیے اس ملک میں سب کیلئے ایک قانون ہونا چاہیے جو میرے لیے الیگل ہے وہ آپ کیلئے بھی الیگل ہونا چاہیے اور جب تک ہم اس قسم کا ایکوالٹی اس قسم کا برابری ہمارا رول آف لاؤ میں نہیں لائیں گے تب تب یہ نظام نہیں چلے گا آپ سب کا بہت شکریہ